بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل آسان اردو میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورہ انفال کے بارے میں ہم جانیں گے کہ سورہ انفال کونسی صورت ہے اس کا شان نزول کیا ہے یہ کہاں پر نازل ہوئی اور اس کی نازل ہونے کی کیا کیا وجوہات تھیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا آپ کو پتا چل سکے سورہ انفال تارف سورہ انفال دراصل مدنی صورت ہے اس میں پچھتر آیات اور دس رکوں ہیں اور یہ آیت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی انفال کا مطلب ہے مالِ غنیمت اور کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ امت مسلمہ کو مالِ غنیمت کا تحفہ دیا تھا کہ غزوہ بدر میں جب مسلمان جیت گئے تھے ان کو فتح نصیب ہوئی تھی تو اس وقت ان کو مالِ غنیمت ملا تھا اس سے پہلے کی امتوں میں مالِ غنیمت جو تھا وہ ان کو دینے کی بجائے آسمانی بجلی گرا کر جلا دیا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے وجہ نزول اس صورت کی نزول کی وجوہات جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ غزوہ بدر جو ہے مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا جس میں انہوں نے پہلی بار اسلام کے دشمنوں سے بقاعدہ جنگ کی اور کم تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی جنگ کے بعد بہت سا مالِ غنیمت جو تھا وہ ہاتھ آیا اس موقع پر مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گیا اور اسی وجہ سے سورہ انفال جو ہے وہ نازل ہو گئی اور اس مالِ غنیمت کی طریقہ ایک کار بتایا گیا سورہ انفال میں جو احکامات دیئے گئے وہ کچھ یوں ہیں جس میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ مالِ غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے آج کے بعد حلال قرار دے دیا گیا ہے پھر اس کے بعد مالِ غنیمت کے پانچ حصے ہوں گے یہ بتایا گیا جس میں ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا باقی حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے پہلے حصے کے پھر پانچ حصے کیے جائیں گے جس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ان کے گھر والوں کا تیسرا حصہ یتیموں کا چوتھا حصہ مسکینوں کا اور پانچوں حصہ مسافروں کے لیے مخصوص ہے اور مدانِ جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہو تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ سزاوار ہوگا یعنی اس کو سزا دی جائے گی یہ تمام احکامات جو ہیں وہ سورہ انفال میں دیئے گئے اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جنگ کرنے کا کیا طریقہ اکار ہے اور جنگ کی صورت میں جو ملنے والے مالِ غنیمت ہے اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی اور اس کی تقسیم کا طریقہ اکار کیا ہوگا امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ سورہ انفال اور اس کے شان نزول کے بارے میں بخوبی جان گئے ہوں گے شکریہ موسیقی 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 موسیقی